شفق شفق تمہارے لے چاہے نراز ہوئے شفق میں جانتا ہوں جو ہو رہا ہے غلط رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن میں کیا کرو یار میں صرف محبت کرنا جانتا ہوں اسے چھوڑا کیسے جاتا ہے اسے بھلایا کیسے جاتا ہے یہ نہیں جانتا میں تمہارے ہر درد ہر تکلیف سے واقف ہوں میں اور تمہیں درد میں دیکھر میں بھی عذیت ہی جائے لوں اور میں شرمندہ ہوں کہ تمہیں وہ محبت نہیں دے پا رہا ہے جس کی تم حق دار ہوں شاید میں معافی کی بھی لائق نہیں ہوں لیکن خوصہ کہ تو پلیز واعف کر دینا کیا ہوگی انسانر ہم؟ میں نے کوئی گلا شکوا تو نہیں کیا صاحب کہیں تاک مجھے رونا دیتا ہے آپ کہیں تو میں اول فت سے بات کروں میں سوئے میں اسے منا دوں گی نہیں ہرگز نہیں اس کی اب کوئی جگہ نہیں اس گھر میں میں اور تم مکمل ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں باتتی لیکن شاہر کہاں نہ میں نے اب اس گھر میں اول فت کا کوئی نام نہیں لے گا اس کی وجہ سے میں مزید کسی رشتے کو کوئی نام نہیں چاہتا ہوں موسیقی 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 شہان آدھی نے 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 اولفہ دی دی میں ہوں نوری آپ پوری رات ہی ہی سوتی رہیں ہاں 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 پتہ ہی نہیں لگا کر وہ آکھ لگ گئے اور اولفہ بی بی یہ یہ موہ سیگرٹ کب سے آپ کے زندگی میں آگیا بھائی بس مسیس اخلاق کے ساتھ ایک بار پیا تھا آدھ کے لئے اولفہ بی بی مسیس اخلاق نے آپ کے اخلاق کو تباہ کر رکھ لیں گی ایک دن بتا رہی ہوں میں آپ کو ہاں موسیس اخلاق ایلا تجھے پتہ ہے نوری مسیس اخلاق کیا کہا کرتی وہ کہتی ہیں سگرٹ پینے سے مردوں کے پھپڑے فراب ہوتا ہے اور عورت کا کردار نہیں ہوں ست بی بی میں آپ کو ایسا زندگی تباہ نہیں کرنے دوں گی موسیس اخلاق 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 چھوڑ کے چلے گئے مجھے نوری ہی سب چھوڑ کے چلے گئے تو تو کیوں اپنی زندگی بر بات کر رہی ہے ان لوگوں کے لئے چھنے دری ساراسی بھی پروا نہیں ہے پتہ ہے شکوراں بطا رہی تھی کہ وہ اپنی زندگی پہ بہت خوش اور جب ان کی زندگی نہیں رکی تھی مجھے سے تو تو کیوں تبا کرتی ہے اپنی زندگی کو کہتی تو تو ٹھیک ہے بھلا بینہ موت کے بے کوئی مر ہے موت تو جب ہی آتی ہے نا جبان ہی ہوتی ہے تو ایک کام کر تو رہا تو گاڑی نکل با اب جینے کا کوئی تباہ ننوڑنا پڑے گا میں تیار ہو جاتی ہوں اولفت بی بی یہ میرا فیلک ریسٹورانٹ ہے اکسر آتی ہوں میرے بیٹھو 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 آہ بیٹھو 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 تو آپ کیا بتا رہی نوڑی یہاں کا کارپیچو بہتر چھے بیٹھو 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 میں انا مہادی ہے اور میں گڑڈا بالکل نہیں ہوں مہادی مہادی آنٹی سے بات نہیں کرتے ہیں مجھے آنٹی سے بات ہی نہیں کرنی مجھے تو آپ سے بات کرنی ہے میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں تو پچھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے بابا لے کر گئے تھے آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائے نا ہم سب مل کر رہیں گے دادو آپ کو بہت یاد کرتی ہیں اب تو لگتا ہے دادو کی یادوں میں ہی ہوں تو اپنی زد میں مجھے کیوں گھسیٹ رہا ہے کیا ہو جاتا اگر دو منٹ کے لئے اسے مل لیتی تو ماں کے طرز کہیں اسے دیکھنے کے لئے ماں پلیز اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی ملنے یا نہ ملنے سے اور نہ ہی آپ کی محبت کا کوئی اثر ہونے والا اور فرق پر اس پر تو ہوتا ہے نا ماں ہوں اس کی تجھے کیا پتا ماں کے درد تھا آگئی میں کیا سمجھوں ماں کا درد لیکن ایک بات بات ہے یہ بھی تو ماں ہے نا تو پھر یہ اس درد سے کیوں آشنا نہیں اولاد کا درد اسے کیوں نہیں ستاتا اور اگر اس کو آپ سے واقعی محبت ہوتی نا تو اس وقت لپک کراتی آپ کے پاس آپ کا ہاتھ تھامی ہوتی گلے لگ جاتی آپ کے ساتھ لیکن لیکن ایسا کچھ ہو رہا ہے نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ اس نے غیروں سے رشتہ جوڑ لیا ہے اور جو غیروں سے جڑ جاتے ہیں وہ اپنوں کی چھاؤں کھو دیتے ہیں ماما آپ آئیں نا ہم سب ملکے کھانا کھائیں گے نہیں ہاتھی ہے کوئی بات نہیں ہے ماما آئیں نا ہاتھی زب نہیں کرو بیٹے ماما چلے نا پلیز نا کچھ نہیں ہوتا ماما ہوتے نا اچھا چلے کیا ہو گیا تو جو شاہان کیوں اتنا کڑوا بولنے لگا ہے محبت کی مٹھاست شاہد ان سے روٹ کئی ہے ہو سکتا اس لئے آپ کیسی ہیں اچھے کوئی تو کیسی ہیں اماما میں گاڑی میں آپ کو انتظار کر رہا ہوں جب یہ سب کچھ خاتم ہو جائے تو آپ آ جائے گا چلے شاہد شاہد بابا میں نے ماما سے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا میں ان کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا شاہد حدی کو تو اس کے باپ کون ہے ہاں میں ہو نا حدی کے باپ تو میں فیصلہ کروں گا کہ کس سے مل سکتا ہے اور کس سے نہیں چلو آدھی چلو تم بھی شاہد بات تو شاہد آ جائے گا اب بھی ملو متر ملو متر ملو بات میرے پغیر تو تیرے ایک دن بھی نہیں گزرتا تھا پھر کیسے تنے پانچ دن گزار دے امس سے بات کیا بغیر اپنے خالہ کو ایک بار بھی تجھو خیال آیا کہ یہ تیری بوری خالہ کیسے رہے گی اسے جی بھی تیرے بغیر کبھی نہ سوچا تو نہیں سوچا تھا ایک بار نہیں بار پر سوچا تھا خالہ لیکن ہر بار میری سوچ ایک چکر پر آ کر رکھ جاتی تھی کہ کہ ماں تو حالات کو چھوڑ کے کبھی نہیں چاہتی وہ تو حالات کے پر چھائی ہوتی ہیں پھر آپ مجھے چھوڑ کے کیسے چلی گئی بیٹھر تو نے ایسا سوچا بھی کیسے تو اپنے بیٹے کا ساتھ کیوں دیا ہے ایک بار ایک بار تو باپس آتی قسم ہو دا کہ آپ کے پاؤں پکڑ لیتی لیکن آپ کو کبھی نہ جانے دیتی لیکن آپ نے تو پچھ اس خواب بھی نہیں سمجھا نا نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے تو غلط گمان کر رہی ہے مجھ پر نہیں بھالا گمان تو میرے سارے اسی دن ٹوٹ گے تھے چس دن آپ لوگ سب مجھے تنہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے چانتی ہے پورے گھر میں میں کینی تھی ایک اک کمرے میں چاہ کے آپ لوگوں پہ ڈھونڈا لیکن آپ لوگ نہ ملے اس دن مجھے ساس ہوا اس بات کا کہ جو اپنے ہوتے ہیں نا کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں چاہتے اور جو چھوڑ جائے وہ شاید کبھی اپنے ہوتے ہی نہیں بس پھر آیا کرتی ہے نا تیری شکایت بلکل جائے سے بٹھو میں مجبور تھی شاہن کے آگے اس کی زید کے آگے لیکن دیکھنا خوش تو وہ بھی نہیں ہے کوئی بھی خوش نہیں ہے گھر واپس آ جانا واپس آ جانا کس کی بروں سے اس گھر آ جاؤ جس گھر کے دربا سے مجھ پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گئے نہیں بلکل بھی نہیں یہ غلط کے رہے تو وہ گھر ہمیشہ تیرہ تھا آج بھی تیرہ ہے کل بھی تیرہ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ تیرہ رہے گا اسی بات کو تو خود کو یقین دلاتی رہی ہوں بس کر دے نا بس کر دے اپنے گھر واپس آج اپنے گھر استی سمال نے بیٹا ہاں بٹا شاہن ہاں بٹا شاہن ہاں ماں میں صرف پانچ منٹ آپ کا انتظار کر رہا ہوں اس کے بعد میں چلا جاؤں گا ٹھیک ہے ہاں کیوں بٹا دیکھا دیکھا جس کی بجاں سے وہ گیرستی تھی آج وہ بھی مجھے اپنی ماں سے ملنے نہیں دے رہا جائے آپ کا بیٹا آپ کا انتظار کر رہا ہوں ہاں 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 موسیقی